موسیقی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جمال خشوگی کون تھے جمال خشوگی ایک صحافی تھے اور شروع شروع میں اس کے کافی اچھے مراسم تھے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ سعودی حکومت کے ساتھ اور پھر ایسا ایسا ان کے کچھ معاملات بگڑنا شروع ہوئے تو ان کو سعودی اریبیہ چھوڑنا پڑ گیا وہ شفٹ ہو گئے امریکہ اور امریکہ میں جا کر انہوں نے سعودی خاندان کے خلاف لکھنا شروع کر دیا اور سعودی گورنمنٹ کے خلاف لکھنا شروع کیا تو اس سے حالات مزید ابتر ہوئے اسی دوران انہوں نے اپنی شادی کرنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ ان کو کوائف کی ضرورت تھی کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی انہوں نے سعودی کونسل خانے میں رابطہ کیا تو جب انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس مل نہیں سکتے آپ کو جانا ہوگا استمبول ترکی اور وہاں پہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں تو وہ ترکی گئے وہاں پہ استمبول جو سفرکانہ ہے ایمبیسی ہے وہاں پہ گئے اور وہاں سے وہ واپس نہیں لوٹے پتہ چلا جی اس کو جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور کسی کیمیکل کے ذریعے ان کو باہر دیا گیا ہے کوئی ایک کا دھڑی ملی تھی ان کی تو اس کے بعد جو ہے امریکہ نے ایک رپورٹ تیار کرنے کو کہا سی آئیے کو اور انہوں نے اب رپورٹ تیار کی ہے اور یہ رپورٹ جو ہے کافی دن پہلے ہی آگئی تھی لیکن چونکہ ٹرامپ انتظامیہ کی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی کافی اچھے مراسن تھے تو ٹرامپ انتظامیہ نے اس کو دبا کے رکھا لیکن جو بائٹن کا وعدہ تھا کہ اگر میں آگیا گورنمنٹ میں تو میں اس کو پبلک کروں گا اور انہوں نے ایسے کیا ہے انہوں نے اس رپورٹ کو پبلک کر دیا ہے اچھا جی اس رپورٹ میں کیا لکھا گیا ہے اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا جی کہ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ جمال خشوگی کے قتل یا اس کو گرفتار کرنے کی جو منظوری دی تھی وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی انہوں نے پھر اس کے ریزنز بھی دی ہیں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ فیصلہ سعادی کی قوت جو تھی وہ محمد بن سلمان کے پاس ہی تھی اور ہم اس لیے بھی یہ کہنے میں حق بنا دے ہیں کیونکہ جو سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ دوزار سترہ سے جو ہیں شہزادہ محمد بن سلمان ہی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو حکم ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تھا پھر وہ کہتے ہیں جی اس میں کچھ جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی شامل تھے انہوں نے ذکر کیا کہ دوہزار سترہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو جو پندرہ رکنی ٹیم آئی تھی جس نے بعد میں جمال پشوبی کو قتل کیا اس میں ایک جو ایڈوائزر تھے قریبی ایڈوائزر تھے شہزادہ محمد بن سلمان کے سعود الکہتانی تو وہ بھی شامل تھے تو یہ سارے جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے قریبی قریبی تھے تو ہم یہ کہنے میں انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ حق بجانے بہیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کا جو حکم تھا وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تھا اچھا اس پہ جو رد حمل دیا ہے سعودی ارابیہ نے وہ کافی سخت رد حمل دیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا جی ہم نے مجرموں کو سزا دی تھی اور ہم نے اس میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی ہم نے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی ہے اور اس طرح سے جو ہے سعودی ارابیہ کو پلیک مل کرنا بند کیا جائے اور ہم اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے چینوں اور رشیا کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک انڈیکیٹر تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ ہی سعودی ارابیہ ڈپینڈ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے ہم دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یوں کہلیں کہ درپردہ ایک دھمکی تھی کہ آپ ہی سب کچھ نہیں ہیں ہم بھی کچھ ہیں اور اچھا جی آپ کو آ جاتے ہیں پاکستان نے کیا ردعمل دیا تو پاکستان نے ایک ملہ جلہ ردعمل دیا ہے جو کہ بہتر بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے پاکستان نے کہا جی کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو سعودی ارابیہ نے اقدامات کی ہیں وہ اچھے اور بہتر اقدامات کی ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں اور اس کا لوبے لوباب یہی ہے کہ ہم سعودی گورنمنٹ کے جتنے بھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں اور ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں تو پاکستان نے تو ایک مطبع پھر ایک اچھے دوست اور ایک اچھے ساتھی ہونے کا جو ہے ثبوت دیا ہے اور ٹھیک ردعمل دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ امریکہ اور سعودیہ کے جو معاملات ہیں وہ پہلے کی طرح رہے نہیں ہیں اور شاید آنے والے وقت میں مزید ہو سکتا ہے اب تری بھی ہے اور یہ تھی ساری رپورٹ جو کہ انہوں نے منظر عام پہ لائی ہے اور اس کو شاید کوشش ٹھو بہت کی گئی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے دبایا جائے لیکن یہ شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے بھی کافی امبیرسنگ ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کی رپورٹ آئی ہے جس میں ان کو جو ہے نومینٹ کیا گیا ہے کہ اس کے جو ہیں ڈریکٹ جو ذمہ دار ہیں وہ وہ ہیں اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو یہ تھی ساری اپ ڈیٹ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور